بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ویسپر اس کہانی کی شروعات بہوشیہ کی دنیا سے ہوتی ہے جو کی ایک ڈاک ایج ہے دھرتی پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے اور یہاں پر پیڑ پودھے اور جانوروں کا برطاو پوری طرح سے بدل چکا ہے آج سے کئی سالوں پہلے گیانکوں نے ایک ڈی این اے پر ایکسپیریمنٹ کیے تھے جس کے بعد دھرتی کا واتاورن پوری طرح سے بدل گیا کیونکہ اس کی وجہ سے دھرتی پر وائرس فیل گیا جس سے کھانے والے سبھی پیڑ پودھے جانور اور انسانوں کی ایک بہت بڑی آبادی دھرتی سے ختم ہو گئی اور اب دھرتی پوری طرح سے بدل چکی ہے ساتھی یہاں پر کچھ ایسے پیڑ پودھے بھی ہیں جو انسانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں جانور بھی پوری طرح سے بدل چکے ہیں انسان اپنے آپ کو ان سب سے بچاتے ہیں یہی پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے سٹاڈیل سٹاڈیل میں وہ لوگ رہتے ہیں جو بہت امیر ہیں ان امیر لوگوں کی زندگی میں کوئی بھی کمی نہیں ہے اور ان کے شہر سے جو بھی بہار سروائیورز رہتے ہیں یہ انہیں سیٹس یعنی کی بیج دیتے ہیں جن بیجوں کو اگایا نہیں جا سکتا اور ایسا یہ جانبوجھ کر کرتے ہیں کیونکہ ان بیجوں کے بدلے باہر رہنے والے سروائیورز کو اپنا خون دینا پڑتا ہے یہی پر ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ویسپر ہے جو کہ بہت سمارٹ ہوتی ہے وہ بہار اپنے پتا کے لئے اور اپنے لئے کھانا ڈھون رہی ہوتی ہے ساتھی وہ الگ لگ طرح کے سیٹس بھی ڈھونتی ہے وہ ایک پرانی لیب میں جاتی ہے جہاں پر وہ ان سیٹس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرتی ہے کیونکہ اسے بائیلوجی کی بھی تھوڑی تھوڑی نالج ہے اسی لئے وہ الگ لگ طرح کے پلانٹس بنانا چاہتی ہے اب جو بیس پر اپنے گھر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں کسی نے چوری کی ہے دراصل اس کے پتا بہت زیادہ بیمار ہے اور پہلائز ہیں نہ وہ چل سکتے ہیں نہ ہی بول سکتے ہیں ایک مشین کے ذریعے اس نے اپنے پتا کو زندہ رکھا ہوا ہے لیکن اب چوری کرنے والا یہاں کا جنریٹر بھی خراب کر کے چلا گیا ہے اسی لئے اسے کسی بھی قیمت پر الیکٹسٹی کو واپس لانا ہوگا تب ہی وہ اپنے پتا کو بچا سکتی ہے سی لئے وہ اپنے پتا کے بھائی جونس کے پاس جاتی ہے جو کی اس کے انکل ہیں دراصل وہ سیٹاڈیل کے لوگوں کے لئے کام کرتا ہے اس کے پاس کئی بچے ہیں جن کا خون نکال کر وہ سیٹاڈیل کے لوگوں کو بیجتا ہے بدلے میں اسے سیڈز ملتے ہیں اور اب ویس پر اپنے انکل کے پاس جا کر سب کچھ بتاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لئے تیار ہوں میں تمہیں وہ بیکٹیریا دے دوں گا جس سے تم اپنا جنریٹر ٹھیک کر سکتی ہو لیکن اس کے بدلے تمہیں مجھے اپنا خون دینا ہوگا ویس پر مان جاتی ہے وہ اپنے انکل کو اپنا خون دے دیتی ہے اور اس کے انکل کہتے ہیں کہ تمہیں دو دن بعد آنا ہوگا میرے پاس ابھی بیکٹیریا نہیں ہے حالانکہ وہ اپنے انکل کا ویرود بھی کرتی ہے لیکن اس کے انکل اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں ویس پر ایک بار پھر سے اپنے انکل کے گھر چپ چاپ چلی جاتی ہے جہاں پر اسے بیکٹیریا مل جاتا ہے ساتھی وہاں پر اسے کچھ سیٹس بھی ملتے ہیں وہ ان سیٹس کو لے کر وہاں سے نکل جاتی ہے دراصل ان سیٹس کو سیٹڈیل کی لوگوں نے بنایا ہے جو کی لوگڈ ہیں سیٹڈیل کی لوگ ہی ان سے پودھیں اگا سکتے ہیں باقی کوئی بھی ان سے پودھیں نہیں اگا سکتا اب ویس پر اپنے گھر آ جاتی ہے جہاں پر سب سے پہلے وہ جنریٹر کو فکس کرتی ہے اور اس کے بعد سیٹس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیتی ہے دراصل وہ کسی بھی طرح سے ان سے پودھوں کو گانا چاہتی ہے ساتھی اسے یہ بھی امید ہوتی ہے کہ ایک دن وہ اپنے پتا کے ساتھ سیٹڈیل جائے گی تاکہ ان کا علاج کروا سکے پر اس کے پتا کہتے ہیں کہ تم وہاں نہیں جا سکتی دراصل اس کے پتا ڈرون کے تھروں اس سے ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ ویسپر کے ساتھ ہی چلتا ہے ویسپر کو اس بات سے بہت دکھ ہوتا ہے اسی لئے وہ گھر سے نکل جاتی ہے راستے میں اسے ایک زخمی لڑکی دیکھتی ہے جس کا نام کیمیلا ہے پیڑ پودے اس کا خون چوس رہے ہوتے ہیں وہ اس کی جان بچا کر گھر لے آتی ہے کیمیلا کو جب ہوش آتا ہے تو بتاتی ہے کہ وہ سیٹڈیل سے ہے اس کا فلائنگ آبجیکٹ کریش ہو گیا تھا جس میں اس کے پتا بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پتا کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں اگر تم میری اس میں مدد کرو گی تو میں تمہیں سیٹڈیل میں رہنے کی جگہ دے دوں گی ویسپر اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے یہاں پر کیمیلا کو پتا چلتا ہے کہ ویسپر کے جو پتا ہیں کبھی وہ سیٹڈیل کے آمی میں تھے لیکن جب وہ زخمی ہو گئے تو سیٹڈیل کے لوگوں نے انہیں ایک ڈرون دے کر وہاں سے نکال دیا جس کے ذریعے وہ اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے آج اس کی جو بھی حالت ہے اس کے پیچھے سیٹڈیل کے لوگوں کا ہاتھ ہے لیسپر کے مدد کرنے کے لئے چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد اسے ان کا فلائنگ آبچیکٹ مل جاتا ہے لیکن وہ اس کا دور نہیں کھول پاتی ابھی وہاں پر اس کے انکل جونس آ جاتے ہیں جو کی ایک برے انسان ہے وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں اس فلائنگ آبچیکٹ کے بارے میں کیسے پتا چلا وہ اس کا دور کھولتے ہیں جس کے اندر کیمیلیا کے پتا زخمی ہوتے ہیں وہ کیمیلیا کے پتا کو مار دیتے ہیں کیونکہ سیٹڈیل کے لوگ انہیں اندر نہیں آنے دیتے اسی لئے وہ ان سے نفرت کرتے ہیں یہاں پر انہیں کیمیلیا کا کپڑا بھی ملتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اور لڑکی تھی اور رو وہ اس لڑکی کو دھوننے کے لئے جنگل میں نکل پڑتے ہیں کہ اسے سیٹڈیل کے لوگوں کو دیکھ کر امپریس کیا جا سکے وہیں ویسپر کو دکھایا جاتا ہے جو گھر واپس آ جاتی ہے وہ اپنے پتا کو سب کچھ بتا دیتی لیکن اس کے پتا کہتے ہیں کہ تم یہ بات کیمیلیا کو مت بتانا ہمیں سیٹڈیل کے لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے انہیں بتانا ہوگا کہ ان کی ایک میمبر یہاں پر ہے تاکہ وہ کیمیلیا کو سرکشت واپس لے جا سکے وہ کیمیلیا کو نہیں بتاتی کہ اس کے پتا اس دنیا میں نہیں رہے وہ کہتی ہے کہ تمہارے پتا مجھے نہیں ملے دھیرے دھیرے کیمیلیا کے سارے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں جس سے کیمیلیا ویسپر سے بہت زیادہ امپریس ہوتی ہے ویسپر اسے اپنی سیکریٹ لیب میں بلے جاتی ہے جہاں پر اس نے الگ الگ طرح کے بیجوں سے الگ الگ طرح کے پودے اگائے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کھانے لائک نہیں ہوتا دراصل وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے دھیرے دھیرے ان دونوں کی بانڈنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے یہ دونوں اچھے دوست بن چکے ہیں ایک دن ویسپر کیمیلیا کو ایک بک دکھاتی ہے جس میں جانوروں کی فوٹوز ہوتی ہے ان جانوروں کو اصل میں اس نے کبھی نہیں دیکھا لیکن کیمیلیا نے دیکھا ہے سیلے ویسپر کو وہ ان کے بارے میں بتاتی ہے ویسپر کہتی ہے کہ اگر وہاں سیٹیڈیل میں جانوروں کے لئے جگہ ہے تو ہمارے لئے کیوں نہیں ہم سیٹیڈیل میں رہنے کے بدلے وہاں کے لوگوں کے لئے کام کر سکتے ہیں کیمیلیا اسے بتاتی ہے کہ سیٹیڈیل کے جو لوگ ہیں وہاں پر جگس کو پروڈیوس کرتے ہیں جگس وہ انسان ہوتے ہیں جنہیں بنایا جاتا ہے جو ان کے لئے گلامی کرتے ہیں یہ ایک طرح کی ہیومن ہوتے ہیں جنہیں جینیٹک انجینئرنگ سے بنایا جاتا ہے جو سیٹیڈیل کے لوگوں کے لئے گلامی کرتے ہیں وہ کبھی ان کا ویرود نہیں کرتے سیلے سیٹریل کے لوگوں کو اپنی گرامی کروانے کے لئے اصلی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اب کسی بھی طرح سے ویسپر کیمیلیا کو اس کی دنیا میں یعنی کی سیٹریل میں واپس بھیجنا چاہتی ہے لیکن اس کے پاس وہاں کے لوگوں سے سمپر کرنے کے لئے کوئی بھی ٹرانس میٹر نہیں ہے پر اس کے انکل جوناس کے پاس ہے سیلے و ٹرانس میٹر کا استعمال کرنے کے لئے جوناس کے گھر جاتی ہے لیکن اس کے انکل جوناس اسے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے ڈرون میں کچھ خرابی کر کے وہاں سے اسے بھیج دیتے ہیں اب جب وہ راستے میں ہوتی ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ جوناس نے اس کے ڈرون کو خراب کر دیا ہے وہ ڈرون گر جاتا ہے اور جب وہ ڈرون لے نکلے جاتی ہے تو کچھ بچے جو کی جوناس کے گلام ہیں اس پر حملہ کر کے اس کے ہاتھ پر مہر لگا دیتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بھی جوناس کی گلام ہے جس سے وہ پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے اور واپس گھر آ کے رونے لگتی ہے پر کیمیلیا جو اب اس سے پیار کرتی ہے اسے سنبھالتی ہے یہاں ویسپر کو برا لگتا ہے کہ اس نے کیمیلیا سے جھوٹ کا پر اب وہ اسے ایک ندی کے کنارے لے جاتی ہے جہاں پر اس کے پتا کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جس سے کیمیلیا پوری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے وہ بہت زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہے اس کے رونے کے انداز سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے ویسپر اس کی بیک پر ایک نشان دیکھتی ہے جو صرف جگس کی بیک پر ہوتا ہے یعنی کی ان لوگوں کی جنہیں سٹیڈیل کے لوگ اپنی گلامی کرنے کے لئے بناتے ہیں اور کیمیلیا ایک عام جگ نہیں تھی بلکہ وہ بہتی ایڈوانس جگ تھی جسے کیمیلیا کے پتا نے بنائے تھا سٹیڈیل میں اس طرح کے جگس بنانا قانونی اپرات تھا کیونکہ اس طرح کے جگس ان کے خلاف ودرو کر سکتے تھے اسی لئے سٹیڈیل کے لوگوں نے کیمیلیا اور اس کے پتا کو موت کی سزا دی جس کے بعد کیمیلیا کے پتا اسے لے کر وہاں سے نکل گئے اور ان کا فلائنگ آبچیکٹ کریش ہو گیا پر ویسپر کوئی سچ پتا لگنے کے بعد بہت کچھ ساتھ ہے کیونکہ اب اس کی امیدیں ٹوٹ چکی ہے اسے کیمیلیا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے سٹیڈیل لے جائے گی لیکن وہ خود ہی ایک اپراد ہی ہے سٹیڈیل کے لوگ اسے مارنا چاہتے ہیں تو ویسپر کو کبھی وہاں نہیں لے جا سکتی ویسپر اپنے گھر واپس آ جاتی اور کیمیلیا کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے ساتھ ہی وہ اپنے پتا کو سارا سچ بتا دیتی ہے ویسپر کے پتا کہتے ہیں کہ کیمیلیا کی اس میں کوئی دلتی نہیں ہے دراصل انہیں اسی طرح سے بنائے جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے آرڈرز فالو کرتے ہیں اور اب ویسپر کو اپنے پتا کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ باہر جاتی ہے جہاں پر کیمیلیا اپنے آپ کو مارنے والی ہوتی ہے لیکن اسے ویسپر روک لیتی ہے ہاتھی اس سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے سیلز سے ریسرچ کروں گی تاکہ میں سیٹس کو انلاک کر سکوں اور تمہیں بھی ایسا لگے کہ تمہاری زندگی یوسفل ہے اور اب وہ اس کے سیلز سے ریسرچ کرنا شروع کرتی ہے لیکن اس کے سیلز بھی لوگڈ ہوتے ہیں جنہیں انلاک کرنے کیوں بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ پوری طرح سے ناکامیاب رہتی ہے یہاں ویسپر پوری طرح سے ہتاش ہو چکی ہے اسے کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہوتا تب ہی کیمیلیا اسے کہتی ہے کہ میرے پتا نے کہا تھا یہ میوزک تمہیں کسی بھی طرح کی سیچویشن میں کونسنٹریٹ کرنا سکھاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے پتا کے دھن کو بجانا شروع کرتی ہے جس سے اس کے سیلز کے چاروں طرح جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اپنے آپی انلاک ہو جاتا ہے یعنی کہ اس کے پتا نے اس بیکٹیریا کو انلاک کرنے کے لیے اس دھن کے ساتھ جوڑا ہوا تھا اور اب ویسپر بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس طرح سے بیجو کو انلاک کیا جائے گا جس کے چاروں طرح بیکٹیریا ہے جو اسے گروہ نہیں ہونے دیتے وہ اپنی لیب میں جاتی ہے اور بیجو کے اوپر ایک بار پھر سے ایکسپیرمنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اور جلدیوں بیجو کو انلاک کر دیتی ہے یعنی کہ اب ان بیجو کی ذریعے دھرتی پر فصل ہوگائی جا سکتی ہے وہیں گھر پر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ویسپر کے انکل جونس پہنچ جاتے ہیں وہ کیمیلیا کو دیکھ لیتے ہیں اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ سیٹیڈیل کی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جگ ہے وہ اس کی پروگرامنگ کو چینج کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی یہاں پر ویسپر پہنچ جاتی ہے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں جونس اکیلہ ہونے کی وجہ سے ان سے جیت نہیں پاتا اور اب ویسپر جونس سے ایک سودہ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤگی اور اس کے بدلے میں تمہیں وہ بیج دوں گی وہ فارمولا دوں گی جس سے تم اپنے لوگوں کا پیٹ بھڑ سکتے ہو فصل اگا سکتے ہو جونس اس ڈیل کو ایکسیپٹ کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے پر اس نے ان سے جھوٹ کا ہوتا ہے وہ گھر جانے کے بعد ٹرانس میٹر سے سیٹیڈیل کے لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ ان کی جگ جو بھاگی تھی وہ یہاں پر ہے وہ ویسپر کے گھر کا پتا بتا دیتا ہے وہیں ویسپر نے بیجوں کو انلوک کرنے کے لئے جو کیمیکل جو لکوڈ بنایا ہوتا ہے وہ انہیں کچھ بیجوں کے اوپر ڈالتی ہے جس سے بیج انلوک ہو جاتے ہیں اور تب ہی ان کے گھر کے اندر زہریلی گیس فیلنا شروع ہو جاتی ہے ویسپر کی پتا سمجھ جاتے ہیں کہ سیٹیڈیل کے لوگوں کو اس بارے میں پتا چل چکا ہے کہ ان کے گھر میں ایک جگ ہے اور یہ ان کا حملہ ہے کیمیلیا تیہ کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیٹیڈیل کے لوگوں کو سونپ دے گی پر ویسپر کے پتا کہتے ہیں کہ تم اگر انہیں اپنے آپ کو سونپ بھی دو تو بھی وہ ویسپر کی پیچھے آئیں گے تم دونوں کی دونوں جنگل میں چلے جاؤ اور جب سیٹیڈیل کے لوگ یہاں پر آئیں گے تو میں انہیں کہہ دوں گا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے یہ دونوں اس کی بات مان جاتے ہیں ویسپر اور کیمیلیا دونوں جنگل چلے جاتے ہیں وہیں سیٹیڈیل کے سولجر اب آتے ہیں جو سب سے پہلے ویسپر کے انکل جونس کے گھر جاتے ہیں اور انہیں مار دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جونس ان کے خلاف ہے اور اب وہ سارے کے سارے سولجر اس جگہ آتے ہیں جہاں پر ویسپر کے پتا ہیں ویسپر کے پتا نے پہلے ہی اپنے ڈرون کو سیلف ڈسٹرکشن کے موٹ پر لگا دیا ہوتا ہے اور جیسے سولجر وہاں پر آتے ہیں وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے ویسپر کے پتا کے ساتھ ساتھ بہت سارے سولجرز مارے جاتے ہیں بلاسٹ سے آگ کی اٹھتیوی لپٹوں سے ویسپر سمجھ جاتی ہے کہ اس کی پتا اس دنیا میں نہیں رہے وہ واپس جانا چاہتی ہے لیکن کیمیلیا اسے روک لیتی ہے اور اب کچھ سولجر جو بچکے ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے آتے ہیں لیکن یہ گھنے جنگلوں میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کے پیڑ پودے ہیں جو انسانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں وہ پیڑ پودے کئی سولجرز کو مار دیتے ہیں یہ ان کے ہتھیار بھی لے لیتے ہیں لیکن سولجرز لگاتا راتے رہتے ہیں کیمیلیا ویسپر سے کہتی ہے کہ ان کا آنا نہیں رکے گا جب تک یہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جاتے اسی لئے مجھے جانا ہوگا حالانکہ ویسپر اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے اور تب ہی کیمیلیا ویسپر کو کس کرتی ہے جس سے اسے نیند آ جاتی ہے وہ اسے ایک سرکشی جگہ پر لے جا کر ان سولجرز کے پاس چلی جاتی ہے سولجرز کیمیلیا کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اگلی صبح ویسپر کی جب آگ کھلتی ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں سے اپنے گھر جاتی ہے جو پوری طرح سے راکھ میں بدل چکا ہے وہاں پر کچھ سیٹس کو پلانٹ کرتی ہے جن سے اب پیڑ پودے اکھ سکتے ہیں تب ہی یہاں پر کچھ بچے بھی آ جاتے ہیں جو جونس کے گلام تھے پر اب جونس مارا جا چکا ہے اسی لئے سب آزاد ہو چکے ہیں ویسپر ان سب کو لے کر آگے بڑھ جاتی ہے یہاں پر انہیں پلگرمز کا ایک گروپ ملتا ہے پلگرمز وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنا چہرہ چھپا کر رکھتے ہیں شاید اس سب کے سب وائرس سے انفیکٹیڈ ہے ان کے ساتھ ہی سب ہی آگے بڑھ جاتے ہیں اور ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پلگرمز نے چیزوں سے ایک بہت بڑے ٹاور کو بنایا ہوتا ہے ویسپر اس ٹاور کے اوپر چڑ جاتی ہے اور اس کے پاس جو انلاکڈ بیج ہوتے ہیں انہیں ہوا میں اڑا دیتی ہے جس سے وہ چاروں طرف فیل جاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں دھرتی پر ہر جگہ اس طرح کی فصلے اگ جائیں گے جسے انسان کھا سکتے ہیں جس سے ایک بار پھر سے دھرتی پر جیون پہلے کی طرح ہو جائے گا اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی